بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے وہ اسم اعظم جس سے ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں پہلے میں سے سن لیجئے جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینے کو افضل سمجھتے ہیں کاش اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارہ دینے کو بھی افضل سمجھ لیں تو زندگی آسان ہو جائے یہ میری نصیحت ہے یاد رکھنا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے مردہ کو کندھا دینے کے لیے بہت بھاگتے ہیں بہت بھاگتے ہیں دور دور کا سفر کر کے جائیں گے کندھا دینے کے لیے لیکن تیرے پڑوس کے اندر جو زندہ ہے اس کو سہارہ دے دے بھائی تساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اب جہاں ہے وہ اس نے اعظم سن لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کچھ کلمات کہتے ہوئے سنا اس شخص کے کلمات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے نبی قسم کھا رہا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس نے اللہ کے اسم آزم کے واسطے سے دعا کی ہے جس کے واسطے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عنایت فرما دیتا ہے یہ حدیث ابن حبان میں ہے مستدرک حاکم میں ہے اور اس کی سند بہت مضبوط ہے حافظ ابن حجر فتلماری میں فرماتے ہیں کہ جن روایات میں اسم آزم کا ذکر ہے سند کے اعتبار سے یہ حدیث ان میں سب سے زیادہ روایت ہے اب وہ الفاظ کیا ہیں میرے ساتھ پڑھئے ایمیجز بنانا تو مشکل ہے بن گیا تو پھر بھیج دوں گا نہ بنا تو کم سے کبھی یاد کر لو پڑھو میرے ساتھ اللہم اینی اسألک بانی اشہد انکا انت اللہ لائلہ لائلہ اللہ انت الاحد الصمد لائلہ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ لائلہ 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 جس سے زبردست مضبوط حدیث ہے اور اس کے بعد دعا کیجئے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا چونکہ میں نے پڑھا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو بھی مسلمان مرد اور عورت پریشان ہو اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما اور اے اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جگہ عطا فرما اور اے اللہ دنیا میں بھی ہم سب کو جنت عطا فرما مرنے کے بعد بھی جنت عطا فرما اور اے اللہ کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما اور اے اللہ جو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے میری ساری دعاوں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما آمین سبحان ربک رب العزت عمائے شفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین